مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے جو آئے تیسرا دانا یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے اور متعین وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا جن کی نکل جائے قضا بھی ٹھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کوسوں پہن اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے اور محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے کامیابی کا نشاہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجئے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجئے ہمیشہ خوش رہیں گے تبا خود کو اسے لا زوال کرتے ہیں ہمارے لوگ جنو میں کمال کرتے ہیں مگر یہ راز فقط پتلیاں سمجھتی ہیں چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں کرو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دہلیس سے خالی نہ لٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ پھر چاہے وہ رزق ہو سکون ہو احترام ہو عزت ہو محبت ہو یا آسانیہ ہو یقین جانئے وہ کئی گناہ بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی ادوری باتیں اور ادور جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کرنے کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے آپ لوگوں کے لئے آسانی کریں اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے گا میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لئے ترستے ہوئے دیکھا اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیو نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر روئے اور وہ شخص بہت معصوم اور نرم دل ہوتا ہے تخیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ اڑا پھرتا ہے اللہ سب کے بیٹوں کو نیک صالح اور فرمابردار بنائے آمین سمہ آمین زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے کسی سے دکھ نہیں کہنا کسی سے کچھ نہیں کہنا اور اپنی ذات کے پرچم کو کبھی سر نگو نہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو چیزوں کے ثواب کو تولہ نہیں جا سکتا معاف کرنا اور عدل کرنا حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے نظر سے ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے زندگی کی سب سے بہترین حجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلک جانا ہے کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مقافات عمل بھی ایک حقیقت ہے شیخ صادی فرماتے ہیں اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا بھولتا تو کوئی نہیں بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں نصیحت ضرور کریں لیکن سامنے والے کو شرمندہ مت کریں کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں ہوتا زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے جہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاتھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے کچھ لوگ ہمارا یقین مار دیتے ہیں کچھ پیار کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں باپ ایک جہاں جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں لگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے علم وہی ہے جو کردار سے چھلگتا ہو اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لئے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں خوش اخلاق نہیں اپنی بالغ بیٹیاں کو اپنے بانجے بتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیں جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں بہت نازک وقت چل رہا ہے مذرت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لئے فکر کی بات ہونی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشا اے اللہ میں تری بنا مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو یعنی جس میں خوفِ الہی نہ ہو آمین دنیا میں کامیاب ہونے کے لئے اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بر کی سزا نہیں بیٹی پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیاء اور برا مت کہو پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے سچ کہنا کہ اگر شوک ہے تو تنہا چلنے کا حوصلہ بھی پیدا کرنا زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امید مت رکھو صرف اللہ پر بروسہ رکھو زندگی میں سکون چاہتے ہو زندگی میں سکون چاہتے ہو موسیقی